پاکستان کے لیجنڈری کومیڈین عمر شریف کے اہلیاں زرین خزل نے مرہوم شوہر کی نیک خوبیوں کا احتراف کرتے ہوئے ان کی سخاوت کا ایک جذباتی واقعہ شیئر کر دیا ہے آج ٹی وی کی افتار ٹرانسپیشن باران رحمت میں میزبان مایہ خان سے گفتگو کرتے ہوئے زرین خزل نے بتایا کہ عمر کا دل بچوں کی طرح تھا وہ فرض کے ساتھ ساتھ کوئی نفل نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے یہاں تک کہ جب وہ کسی بھی لائف شو سے جاتے تھے تو دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ عمر نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمر بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی تھے کوئی بھی کسی کام سے آ جائے بیٹی کا نام سنتے ہی عمر کا دل پکل جاتا تھا زرین خزل نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ایک بوڑی عورت عمر سے ملنے آئی چار گھنٹے تک باہر بیٹھی انتظار کرتی رہی جب عمر نے اسے اندر بلایا تو اس کا لہجہ بلکل مختلف تھا زرین نے مزید کہا کہ اس عورت نے ایک پرچی پر اپنا پتہ لکھ کر عمر کو دیا اور دو منٹ سے بھی کم وقت میں وہ یہ حکم دے کر چلتی بنی کہ بیٹی کی شادی ہے کل لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہے پانچ سو لوگوں کا کھانا کل اس پتے پر بھیجوا دینا زرین کا کہنا تھا کہ ہم سب حیران رہ گئے یہ ہو کیا رائے لیکن عمر نے اسی وقت اپنے پکوان والے کو فون کر کے کہا کہ کل جاؤ اس پتے پر اور کھانے کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہو وہ انتظام کر کے آنا انہوں نے بتایا کہ عمر کے انتقال پر لوگوں کا جو حجوم اور پیار دیکھنے میں آیا وہ واقعی قابل ستائش تھا موسیقی 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 موسیقی